زکت ڈیموکریزی کا ہو رہا ہے تو یہ بچہ کل اگر یو پی ایس سی کی پرچھا دے پرچھا دینے کے بعد یو پی ایس سی میں ٹاپ کر جائے ٹاپ کرنے کے بعد سرکار کہے گی نا نا آپ ٹاپ کر گئے لیکن اپنے مطابق نہ تو آپ کیڈر لے سکتے ہیں نہ ہی یہ استطیق ہے کہ اگر آپ آئی ایف ایس چاہتے ہیں وہ بھی تیہ نہیں مانا جائے گا اس کے لیے آپ کو ٹریننگ سینٹر جانا ہوگا جس کے نمبر مائنے رکھیں گے جی سرکار ازدشاہ میں جا رہی ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے تو سرکار کا یہ پتر بدلاتا ہے کہ دیش کی سب سے بڑی پرچھا کے نیم اب بدلنے والے ہیں جی آئی ایس آئی ایف ایس آئی پی ایس بننا یا پھر رج کیڑر کون سا ہو یہ اس بات پر صرف نربھر نہیں کرے گا کہ یو پی ایس سی کی پرچھا میں آپ کو کتنے نمبر آگے بلکہ یہ فیصلہ یو پی ایس سی میں چنے جانے کے بعد ہونے والے فاؤنڈیشن کورس پر نربھر کرے گا کیونکہ پردھان منطری کاریالے کی طرف سے یو پی ایس سی کو یہ سجھاؤ دیا گیا ہے کہ فاؤنڈیشن کورس کے نمبروں کے ادھار پر کیڑر اور سرویس تیک کی جائے اور پی ایم او کے بعد دپارٹمنٹ آف پرسنل ٹویننگ نے بھی سممندت منطرالوں کو چٹھے لکھ کر رائے مانگی ہے رائے ہفتے بھر کے بھی تر دینی ہے یعنی لاغو یہ طرت ہوگا یعنی اس فیصلے کو لے کر پرانے نوکر شاہوں کی رائے بٹی ہوئی ہے ٹریننگ انسٹیوٹ میں بسوروی میں لڑکے لوگ ایک سوطنت روپ میں ایک ریلیکس روپ میں اپنی ٹریننگ کرنے کے بدلے اس پھیر میں رہیں گے کہ ہم کس کی خسامت کریں کس سے ملا کے چلیں کون لابی لگا ہے تو اس طرح سے لابی لگا کے کر کے جو انتتہ جو پرانیام ہوگا وہ پرانیام نشپکش نہیں ہوگا دراصل ابھی تک یو پی ایسی پاس کرنے والوں کو ان کے رنگ کے ادھار پر آئی ایس آئی ایف ایس آئی پی ایس آئی ایر ایس جیسی سیواؤں کے لیے چنا جاتا تھا اور اس کے بعد لال بہدر شاستری اکادمی میں ان کا پندرہ ہفتے کا فاؤنڈیشن کورس ہوتا تھا جس میں انہیں پرشاشنک ویوستہ کی تمام باریکیوں سے افغت کرائے جاتا تھا فاؤنڈیشن کورس چار سو نمبر کا ہوتا ہے یہ انگریجی میں ٹریننگ ہوتی ہے اور اسی لیے بدلاؤ ہو رہا ہے تو کئی سوال اٹھ رہے ہیں مسئلن سب سے پہلا سوال تو یہی پریننگ ہی پرکشہ پر بھاری پڑ جائے گی دوسرا پریننگ دینے والے اور پرکشہ لینے والے فرش نوکرشہ مہتپون ہو جائیں گے تیسرا اس ویوستہ میں ان چھاتروں کو نیائے میل پائے گا جن کی اپنی بھاشا میں یوپی ایسی پرکشہ پاس کی ہے چوتھا ان دلیت اور پچھڑے ورک سے آنے والے کینڈیٹس کا بھی جنہیں اب تک صرف یوپی ایسی کی پرکشہ کے ادھار پر ہی آئی ایس بننے کا موقع ملتا تھا تو آشنگ کا کئی طریقے سے ہے کہ نئی ویوستہ میں چھاتروں کے ساتھ بھیدباؤں کی سمبھاونا تو نہیں بڑھے گی حالانکہ سرکار کا ترک ہے فاؤنڈیشن پورس کے بعد گیڈر تیہ کرنے سے صرف کتابی گیان والے نہیں بلکہ ویہوارک طور پر کابیل لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا پر جب دیش میں بحث سسٹم کیسے کون چلائے اس کو لے کر بحث ہونے لگی ہے سمبھدانک سانسطھاؤں کو لے کر بحث ہو رہی ہے تو ایسے میں اب یوپی ایسی پاس چھاتروں کو لے کر جو پریوگ ہو رہے ہیں اس پہ سوال تو اٹھیں گے اور نوکر شاہی پر سرکار کے کنٹرول اور مجبوط کرنے کا کہیں ارادہ تو نہیں سوال یہ بھی اٹھیں گا یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے